آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کیونکہ میں نے ایسے کئی بچوں کو دیکھا جو یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ بھید بھاو کیسے ہو سکتا ہے جب بھید بھاو ہوا تو آپ نے ویروت کیوں نہیں کیا آپ کو لڑنا چاہیے تھا ایسی بچکانی باتیں کئی لوگ کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ ساماجک بھید بھاو کیسے کام کرتا ہے کچھ اگزامپلز آپ کو دے کے سمجھاتا ہو اور بہت وچتر وچتر اگزامپلز ہیں ہمارے ساماجکے اگزامپلز ہیں اور جس بھی اگزامپل کی بات میں کر رہا ہوں انٹرنیٹ پر اس کا نام ٹائپ کر کے سرچ کیجئے گا پڑی ہو اس چیچ کو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیرل میں ایک علاقہ ہے جس کو بولتے ہیں تراؤن کور آپ نے سنائی ہوگا اور یہ تراؤن کور وہ علاقہ ہے جو اب کیرل راجی جو بنا آزادی کے بعد اس کا حصہ بن گیا پہلے تراؤن کور ایک سامراج جتا تھا کینگڈم تھا راجشاہی تھی وہاں نمڈ کہی جانے والی جاتیوں کے ساتھ کس حد تک اگزامپل تراؤن کور ہے آپ کو جانتے ہیں بڑا اشتر ہوگا کہ تراؤن کور میں انیس سو چوبیس میں جا کر ایک قانون پوری طرح سے ختم ہوا اور وہ قانون جانتے ہیں کیا تھا مجھ سے تو بولتے ہیں وہ سنکوچ ہو رہا ہے ایسا قانون تھا کہ جو نمڈ جاتی ہیں تھی نمڈ جاتی ہیں کہ پوروشوں اور مہلاؤں کو ایک بشیش ٹیکس دینا پڑتا تھا پوروشوں کا تھا ہیڈ ٹیکس سر کا ٹیکس اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اگر اپنے سر کو سیدھے سیدھے لے کے چل رہے ہیں اس کو کچھ اچھے پار ایک خاص طریقے سے پریزن کر رہے ہیں تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا یہ تو خیر بہت عجیب سے نہیں لگ رہا ہوگا جو زیادہ عجیب ہے وہ اب بتاتا ہوں سرابن کور کے راجے میں نمڈ جاتی کی مہلاؤں کے لیے ایک نیم تھا اور وہ نیم یہ تھا کہ وہ اپنے شریر کے اوپری حصے کو یعنی کہ اپنے سینے کو اپنی چھاتی کو ڈھک نہیں سکتی تھی اور یدی پبلک پلیس میں پبلک پلیس کی بات کر رہا ہوں میں سڑک پہ بھی چل رہی ہیں بازار میں بھی جا رہی ہیں تو وہ اپنے شریر کے اوپری حصے کو ڈھک نہیں سکتی تھی اور یدی وہ ڈھکنا چاہیں تو ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا اس ٹیکس کا نام تھا بریسٹ ٹیکس اور یہ ٹیکس کے بل نمن جاتی کی مہراؤں پر لاغو ہوتا تھا دلت اور کچھ جو او بی سی یہ باتے ہیں اس میں اس میں ایک جاتی تھی نادار جاتی جو کی آج کی بحاشہ میں او بی سی جاتیوں میں آتی ہے ایک جاتی تھی جو ایجوہ جاتی آپ نے سنا ہوگا ایک بہتی دلت ونچت جاتی وہاں کی ہے کرل کے اس ایجوہ جاتی میں ایک کہانی چلتی ہے جیسے ہم اتر بھارک میں انہوں لکشمی بھائی کی کہانیاں سن کے بڑھے ہوتے ہیں نا وہاں کے بکچے جس مہیرہ کی کہانی سن کے بڑھے ہوتے ہیں اس کا نام ہے نانگیلی کہیں من کریں تو اس مہیرہ کا نام انٹرنیٹ پر ٹائپ کیجئے گوگل پر اسی کہانیاں پڑھئیے کیا کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں اٹھارہ سو دو اٹھارہ سو تین کی کہانی ہے یہ لڑکی ایجوہ جاتی سے تھی جو کی دلد جاتی تھی نمن جاتی تھی اور اس جاتی کے مہیلاؤں کے لئے ضروری تھا کہ وہ جب پبلک پلیس میں چلیں تو اپنا شریر کا اوپری حصہ کھلا لے کے چلیں کپڑا اس کے اوپر نہ رکھیں کتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خراب لگتا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سمیں کیرل کی کلچر کا یہ سامان حصہ تھا لیکن اگر یہ مجبوری ہے اور اس سے جاتی کہ مہیلاؤں پر یہ مجبوری نہیں ہے تو کتنا عجیب سا لگتا ہوگا کوئی بھی سوچ سکتا ہے تو وہاں مہیلہ ہی ناراض ہوتی تھی کس مساتی تھی پریشان ہوتی تھی پر اب کیا کریں جب سسٹم ہی ایسا ہے راجہ کادش ہے سینک ہیں پولس ہیں وہ سب سسٹم ایسا ہے تو کیا کریں اس لڑکی سے برداشت نہیں ہوا اور ایک ایسا پرسنگ ہوا کہ اس سے جب ٹیکس مانگا گیا اس نے ٹیکس جانے سے مانا کر دیا اور یہ کہا کہ میں تو اپنے شریر کو ڈھکے چلوں گے بہت بھی روز ہوا اچھ جاتیوں کی طرف سے بھی روز ہونے لگا کہ یہ کیا سسٹم ہے یہ تو انہوں نے جاتی ہیں اس طرح سے برتاو کریں گی تو ہمارا اچھ ہونے کا مطلب کیا رہے گا اور نیم یہ تھا کہ جب ٹیکس آفیسر آئے گا تو ایک کیلے کے پتے میں ٹیکس کی راشی حصو دینی ہوتی تھی تو جب اس نے مانا کر دیا تو بات خوب فیلنے لگی راجہ تک مات چلی گئی پھر ناراضگی بڑھنے لگی راجی میں تو راجہ نے کہا ٹیکس آفیسر کو کہ ان کے گھر پہ جاؤ ٹیکس وصول کے آؤ ٹیکس آفیسر گیا کئی کہانی ہیں کچھ کہانی ہیں کہ ٹیکس آفیسر گیا اس کے ساتھے بہت سارے لوگ تھے جو گنڈا ٹیپ کے لوگ تھے جو ٹورچر کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں جا کے اتنا اس کو پریشان کیا گیا حراس کیا گیا کہ تم وہ ٹیکس دینا ہی ہوگا اور نہیں تو تمہیں پبلک پلیس میں اوپر کے حصے میں کبر رکھنے کا ذکار نہیں ہوگا انت میں یہ محلہ اپنی گھر کے اندر گئی بہت ناراض ہو کر ٹیکس آفیسر کو لگا کہ یہ بھی ٹیکس لے کے آنے والی ہے اور تھوڑے دیر کے بعد جب وہ آئی تو لوگ دنگ رہے گئے اس محلہ نے کیا کیا کہ چاکو سے اپنے ستنوں کو کاٹ کے اس پاتر پر رکھ کے سامنے پیش کیا اس نے کہا پیسے میرے پاس ہے نہیں اور میں اب یہ نہیں جھیل سکتی کہ میں ساماج میں اس طرح سے چلوں تو اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے شریر کا حصہ ہی کاٹ دیتی ہوں جس کو لے کے اتنا جھگڑا ہے اتنا خون بہا کہ اس کے کچھ گھنٹے میں اس کی موت ہو گئی پور راجی میں ہڑکم مجھ گیا اور جب اس محلہ کو جلایا گیا تو کہنے والے کہتے ہیں کچھ اتحاسکار مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں کہ اس کے پتی نے بھی چتہ میں کود کے اپنی جان دے دی اور ایک طرح سے ستھی پتھا کا ریورس ایک میل ایگزامپل وہاں پر دکھائی پتا ہے کیرل کے جس علاقے میں یہ محلہ تھی اس علاقے میں آج لگ بھگ اس کی پوجہ ہوتی ہے آج بھی وہ گھر ویسا کا ویسا ہے کچھ ٹورسٹ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس گاؤں کا نام بھی ایسا ہے جو سنکیت کرتا ہے کہ اس گھٹنا سے اس کا کچھ لنک ساتھ اتنا بیروض ہوا کہ راجہ کو اگلے دن گھوشنا کرنے پڑے اس جاتی کی محلاؤں کو اس پیڑا سے اس نے روک دیا اور کہا کہ اب آپ کو یہ ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کے لیے نہیں اس سمودائے کے لیے ایسا ہوا اسی راجے میں دوسرا سمودائے تھا نادر سمودائے اس پر بھی یہ ہی نہیں املاگو تھا محلاؤں پر ان کو بھی خراب لگتا تھا اب کتنا عجیب ساماج ہے کہ نمنجاتی کا ہونے کی وجہ سے محلاؤں کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنے سن کو ڈھک سکیں کتنی بتمیزی ایک ساماج میں ہو رہی ہے پر یہ وہاں پر چل رہا تھا اور اچھ جاتی کے پولشوں کے سامنے ویشش روپ سے یہ دھیان رکھنا ہوتا تھا کہ ورسٹر نہ پہنے جائیں اوپر کے حصے میں یہ سامان سوچت تھا کہ نمنجاتی کے لوگوں نے سامان کا بھاؤ دکھائے اچھ جاتی کے لوگوں کے پتی اب اگر ایسا سسٹم اور یہ جتنی باتیں میں آپ کہہ رہو آپ سب انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے ٹھیک سے پڑھئے ان کے بارے میں آپ کو سب تچھے مل جائیں گے اس بارے میں اور اگر اتحاس میں ایسا ہوگا تو اس کو چھپانے سے کیا ہوگا جو اتحاس میں ہوگا اس کو ایکسپٹ کیجئے اور جو غلط ہے اس کو دور کرنے کا پریاس کرنا چاہیے نادار جاتی میں جب یہ زیادہ ہونے لگا تو ناداروں میں بھی ناراضگی ہونے لگی اسی سمیں عیسائی دھرم بھارت میں فیلنے لگا تھا تو جو سیرین کیتھلک عیسائی ہیں کیرل میں جو سمد آئے ہیں بہت سارے نادار لوگ اس میں اس دھرم میں دیکشت ہونے لگ گئے اور جب وہ عیسائی بننے لگے تو عیسائی دھرم کی طرح سے کپڑے پہننے لگے جو نادار مہیلائیں ہندو تھیں وہ بھی ان کو دیکھ کے ایسا پریاس کرنے لگی اب جب وہ کپڑے پہنتی تھیں اوپر کے حصے میں تو تتھا کہت اچھ جاتیوں کوئی برداشت نہیں ہوتا تھا تو ان کے طرح سے ویروز ہوتا تھا اور راجہ اچھ جاتیوں کے دباؤں میں کام کر رہا تھا تو وہاں پر سوشل ٹینچن ہونے لگے ساماجک تناو اس مددے پر ہو گیا کہ نمجاتی کے مہیلاؤں کو اپنے شریر پر کپڑے پہننے کا حق ہے کے نہیں اس پر جھگڑا ہوا اور پھر ایٹین ففٹیز میں آتے آتے یہ تناو اتنا بڑھا تاکی اٹھارہ سو انسٹھ میں ایک بار دو نادر مہیلاؤں کو اس آروپ میں کہ انہوں نے شریر کے اوپر حصے پر کپڑے پہنے ہوئے تھے اس آروپ میں ان کو فانسی پٹانگ دیا گیا اور جس دن یہ گھٹ نہ گھٹی اس دن نادر ساماج نے ایک بدروہ کیا بہت بڑا بدروہ کیا اور اس بدروہ کا پرنام یہ ہوا کہ راجہ کو اس کے ترنت بعد ہوشنہ کرنے پڑی اور نادر مہیلاؤں کو یہ اجھکار دینا پڑا کہ وہ اپنے شریر پر کپڑے اپنی اچھا سے پہن سکتی ہیں حالانکہ اس میں بھی سپشتہ کہ اچھ جاتی کہ مہیلہ جس طرح سے کپڑے پہنتی ہیں اس سٹائل سے نہیں پہنیں گی ایسا دیش آیا حالانکہ اس دیش کا بہت مہتو تھا نہیں اس کو مہتو دیا بھی نہیں گیا یہ میں کوئی ایکزامپل بتا رہا ہوں امریکہ میں شویت اشویت کے معاملے میں ایسی ہزارو ہے